پاکستان قومی کرکٹ ٹیم نے یوں تو بہت سے ایسے کھلاڑی پیدا کی ہیں جنہوں نے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا چاہے ملکی گراؤنڈ ہو یا غیر ملکی پاکستانی کھلاڑی اپنی تقنیق اور ایکشن میں ہمیشہ منفرد رہے ہیں لیکن چند ایسے شاندار کھلاڑی ہماری ٹیم میں آئے کہ جن کا سامنا کرنے سے دنیا بھر کے صفحے اول کے پلیئرز بھی کتراتے تھے لیکن بورڈ کے آلہ افسران کی ذاتی رنجش اور انہا نے ان نابغائے روزگار کھلاڑیوں کا کیریئر تباہ کر دیا آج ہم ایک ایسے ہی دمدار کھلاڑی شبیر احمد کا ذکر کریں گے کہ جن کا تابناک کیریئر کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی اور انانیت کی نظر ہو گیا سابق فاسٹ بولر شبیر احمد انیس سو چھہتر میں زلہ خانے وال کے چک سترہ اے ایچ میں پیدا ہوئے شبیر احمد کے والد زراد کے شعبے سے وابستہ تھے اور مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتے رہتے جس نے شبیر احمد کے لیے مزید راہیں ہموار کی ان کو مالی طور پر آسودگی نصیب ہوئی شبیر احمد سمیت ان کا ایک بھائی اور پانچ بہنیں ہیں بچپن میں اپنے کزنس اور محلے داروں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ کرکٹ کو بطور پیشہ اختیار کر سکتے ہیں تو ان کے والد صاحب نے انہیں بہت سپورٹ کیا شبیر احمد نے اپنی عملی زندگی میں تگو دو کرنا شروع کر دی شبیر احمد کا شمار پاکستان کے دراز قامت پلیئرز میں ہوتا ہے اوفیشل ریکارڈز کے مطابق ان کا قد 6 فٹ 5 انچ ہے جس سے ان کی بالنگ تقنیق مزید موثر ہو جاتی ہے آغاز میں تو ان کو ملتان ٹیم کا حصہ بھی نہیں بنایا جاتا تھا لیکن ایک روز شبیر احمد ملتان کرکٹ کلب کی طرف سے وابڈا کے خلاف میچ کھیل رہے تھے اور دورانے میچ ان کی امدہ پرفارمنس کی بنا پر وابڈا نے شبیر احمد کو آفر کی کہ وہ وابڈا کی طرف سے کھیلیں شبیر احمد کو قضافی سٹیڈیم میں ڈیبیو کے لیے بلایا گیا جہاں وابڈا کی ٹیم کا پی آئی اے کی ٹیم کے خلاف پہلا میچ تھا اس میچ میں شبیر احمد کے ہمراہ آمیر ملک شعب محمد اور آصف مجدبہ تھے اس میچ کی خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ میچ شبیر احمد کے ساتھ ساتھ محمد یوسف کا بھی فرسٹ کلاس ڈیبیو تھا میدان میں آتے ہی شبیر احمد نے مخالف ٹیم کے اوسان خطا کر دی اور پہلے چار آورز میں مخالف ٹیم کی پانچ وکٹیں گرا ڈالیں اس وقت پی سی بی کے چیف سیلیکٹر ماجد خان تھے جو اس میچ میں شبیر احمد کو بغور دیکھ رہے تھے شبیر احمد کی جاندار پرفارمنس نے ماجد خان کو گراؤنڈ میں آنے پر مجبور کر دیا ماجد خان سیدھا چلتے ہوئے شبیر احمد کے پاس گئے اور ان کی امدہ پرفارمنس پر داد دیتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا یہ میچ موجزاتی طور پر شبیر احمد کے قومی ٹیم میں انٹری کا سبب بنا اس کے بعد شبیر احمد لیگ میچز کھیلنے انگلینڈ چلے گئے شبیر احمد جس ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے وہ کبھی بھی چیمپین نہیں ہوئی تھی لیکن اس سال وہ چیمپینشپ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ابھی شبیر احمد لیگ میچز سے فارغ ہی ہوئے تھے اور انگلینڈ میں ہی مقیم تھے کہ انہیں پی سی بی کے جانب سے فون کال موصول ہوئی جس میں انہیں فوراں پاکستان پہنچنے کا کہا گیا جب وہ پاکستان پہنچے تو اس وقت کے چیف سیلیکٹر کرنل نوشات صاحب نے شبیر احمد کو اطلاع دی کہ ویسٹن ڈیز کے خلاف تین روزہ سیریز کھیلنے پاکستانی ٹیم کینیڈا روانہ ہو رہی ہے اور شبیر احمد بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے یوں شبیر احمد کو اچانک قومی ٹیم میں شمولیت کی خوشخبری موصول ہوئی جسے انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو اطلاع کی جن کی سپورٹ کی وجہ سے شبیر احمد یہاں تک پہنچے تھے شبیر احمد کینیڈا ٹور کے لیے روانہ ہوئے یہ میچ شبیر احمد کا ونڈے ڈیبیو تھا جس میں انہوں نے دس آورز میں تین اہم بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی یہ سیریز پاکستان اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گیا اس سیریز کے من آف دا میچ عبدالرزاق رہے چونکہ شبیر احمد اس میچ سے پہلے بھی شویب اختر محمد یوسف اور شویب ملک کے ساتھ کلب کرکٹ کھیل چکے تھے سو انہیں ڈریسنگ روم میں پلیئرز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی انیس سو نینانوے میں شبیر احمد کا شاندار ونڈے ڈیبیو ہوا دوہزار تین میں شبیر احمد کو ٹیسٹ سیریز کے لیے منتخب کیا گیا جو کسی بھی پلیئر کا خواب ہوتا ہے بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ میچ سیریز کھیلنے کے لیے آئی جس کے تمام میچس کراچی میں منعقد ہونا تھے یہ میچ بھی پاکستان سات وکٹوں سے جیت گیا اور سیریز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا شبیر احمد نے پہلے میچ میں تین اور دوسرے میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کی شبیر احمد نے پاکستان کی جانب سے دس ٹیسٹ میچس کھیلے جن میں اکیاون وکٹیں حاصل کی انہوں نے بتیس ایک روزہ میچس کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچس بھی کھیل رکھے ہیں دوہزار پانچ میں شبیر احمد کے بالنگ ایکشن کو مشکوک قرار دیتے ہوئے ایک سال کے لیے بین کر دیا گیا شبیر احمد اس ایک سال کے دورانیے میں کئی غیر ملکی بالنگ کوچس کے ساتھ پریکٹس کرتے رہے ان کا کہنا ہے کہ جب میں انہیں بتاتا کہ مجھے میرے بالنگ ایکشن کی وجہ سے بین کیا گیا تو وہ ماہرین حیرانی کا اظہار کرتے کیونکہ شبیر احمد ہی وہ بالر تھے جنہوں نے دس ٹیسٹ میچس میں اکیاون وٹے حاصل کر کے وقار یونس کا ریکارڈ توڑا تھا شبیر احمد کے کیس کو پی سی بی نے غیر سنجیدگی سے لیا اور ان کے ساتھ بلکل بھی تعاون نہ کیا اگلے سال یعنی دوہزار چھے میں شبیر احمد سے بین تو ہٹ گیا لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کا یہ شاہکار ٹیم میں کم بیک نہ کر سکا دوہزار سات میں انہوں نے اپنا پہلا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا جس میں اوورال پاکستان ٹیم پرفارم نہ کر سکی اور ساؤتھ افریقہ واضح برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہا اس کے بعد شبیر احمد ٹی ٹوئنٹی میچس کے لیے انفٹ ہو گئے اور اس کے بعد قومی ٹیم کا حصہ نہ بن سکے شبیر احمد جیسے آلی شان بولر کو محض بورڈ کی غیر ذمہ داری نے ضائع کر دیا شبیر احمد کی زندگی کا سب سے نمائی پہلو ان کا اللہ کی طرف رجوع لانا تھا ان کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے کو ملی جب انہوں نے اپنے چہرے پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجالی انہوں نے کچھ عرصہ قبل یہ انکشاف کیا کہ آسٹریلین کرکٹ کوچ ڈائرل فاسٹر نے انہیں آسٹریلیا کی طرف سے کرکٹ کھیلنے کی آفر کی تھی جسے شبیر احمد نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ نہیں سکتے شبیر احمد کے اس انکشاف کو سننے کے بعد ایک غیور مسلمان کے پاؤنگ تلے سے زمین نکل جاتی ہے شبیر احمد نے بتایا کہ ان کے بالنگ ایکشن کے خلاف جھوٹا پروپاگینڈا کیا گیا بورڈ کو اصل مسئلہ ان کی دھاڑی سے تھا شبیر احمد نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کیریئر پر ترجیش دی اور اس پر سمجھوتا نہ کرنے کی مد میں ان کے کیریئر کے ساتھ کھلوار کیا گیا ان کی محب الوطنی کا یہ سلا دیا گیا جس کی لوگ خدا سے لگ جائے اسے دنیاوی مالو مطا اور جاہو خشم سے بھلا کیا مطلب شبیر احمد نے اس واقعے کو اپنے خالق کی جانب سے آنے والی آزمائش کے طور پر قبول کیا اور ثابت قدم رہے شبیر احمد کی کل چار اولادیں ہیں جن میں ایک بیٹا اور تین بیٹیاں شامل ہیں شبیر احمد ان دنوں کاشتکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کے مختلف مقامات پر کرکٹ اکیڈمیز بھی بنا رکھی ہیں جن میں وہ مستحق اور ٹیلنٹیڈ افراد کو ٹرین کرتے ہیں اور منظر عام پر لانے میں مدد فراہم کرتے ہیں ان کی ایک اکیڈمی لاہور کے علاقے سبزازار میں موجود ہے اور دوسری ان کے آبائی علاقے خانے وال میں موجود ہے اس کے علاوہ شبیر احمد لائف سٹاک کے کاروبار سے بھی وابستہ ہیں اور جس رب کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنے کیریئر کی قربانی دی تھی اسی رب نے شبیر احمد کو دنیا جہاں کی تمام سہولتیں اور آسائشیں فراہم کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ شبیر احمد کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے آمین